ہلو فرنڈس آپ کا سواگت ہمارے اس یوٹیوب چینل آئی کیو وان ٹوانٹی پلاس میں تو فرنڈس آج میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایس ای سی سی جی ایل کا کٹ آف لے کے آیا ہوں جو ایس ای سی سی جی ایل کا جو اقزام ہوا تھا یہ دسمبر کے اندر ہوا تھا تو اس کی جو آنسر کی ہے وہ آ چکی ہے آپ یہاں پہ ایس ای سی جی ایل کی سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنی آنسر کی اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سکور کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس سال کٹ آف کی تو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کتنا کٹ آف رہا ہے ایس ای سی سی جی ایل کا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کتنی پوسٹرز تھی اور کٹ آف کیا رہنے والا ہے اور کیا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اگر دو ہزار اٹھارہ میں ہم دیکھیں تو کٹ آف جو ہے وان تھرٹی سیون وان تھرٹی سیون رہا ہے ٹھیک ہے کتنا وان تھرٹی سیون کٹ آف رہا ہے تو اس میں اگر بات کریں ہم اس کے بعد اس کے بعد یہ جو پوسٹرز ہیں یہ الان تھاؤزن پلاس پوسٹرز یہاں پہ تھی ٹھیک ہے تو اس کا جو کٹ آف ہے وان تھرٹی سیون گیا تھا 2019 کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف پوسٹرز کی بات کریں یہ ایٹ یہاں پہ یہ تھی ایٹ تھاؤزن پلاس ٹھیک ایٹ تھاؤزن پلاس تھی کٹ آف جو رہا وان تھرٹی سیون رہا ٹو تھاؤزن نائنٹین کی بات ہے تو اس کے بعد اگر دیکھیں ہم ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کی بات کریں ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بات کریں ہم تو سات ہزار پلاس پوسٹرز ہیں یہاں پہ اور جو کٹ آف ہے یہاں پہ وان تھرٹی ٹو وان تھرٹی ٹو کٹ آف جاتا ہے سات ہزار پلاس پوسٹرز کے لیے اور دو ہزار اکیس کی بات کریں تو یہاں پہ سات ہزار پانچ سو پوسٹرز کے لیے وان تھرٹی کٹ آف گیا تھا ٹھیک ہے لاسٹ یئر تو یہ تھا کٹ آف جو لاسٹ کچھ سالوں میں رہا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ایس ای سی سی جی ایل کا کٹ آف جو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو ہے اس میں کیا رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم پیپر کی لیول کو دیکھیں تو یہاں پہ جی ایس جی ایس اتنا مشکل تو نہیں آ رہا تھا کسی بھی شفٹ میں اگر ہم دیکھیں تو جی ایس جو تھا یہ موڈریٹ لیول کا تھا انگلیش میں تھوڑا سا جو لیول تھا یہ تف تھا کس میں انگلیش میں ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے ریزننگ تو ریزننگ میں ایزی لیول تھا میتھ میں جو تھا یہ موڈریٹ لیول تھا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے یہاں پہ 2022 کی بات کریں تو یہاں پہ جو ٹوٹل نمبر آف پوسٹرز ہیں یہ بیس ہزار سے زیادہ پوسٹرز ہونے والی ہیں ٹھیک ہے بیس ہزار سے اوپر پوسٹرز ہونے والی ہیں یہاں پہ یہ پلاس پوسٹرز ہیں ٹوئنٹی تھاوزنڈ سے لے کے تھرٹی تھاوزنڈ تک یہاں پہ پوسٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو کٹ آف اگر ہم کٹ آف کی بات کریں تو یہ کٹ آف یہاں پہ ون ٹن سے اوپر ہی رہنے والا ہے ٹھیک ہے ون ٹن سے اوپر ہی اوپن میرٹ کے لیے یہ کٹ آف رہنے والا ہے ٹھیک اگر ہم دیکھیں ون یہ رہے گا ون ٹن پلس جس کے بھی را ڈاٹا میں یہاں پہ ون ٹن سے اوپر ہیں وہ یہاں پہ جو ٹائپ ٹو ہے اس کے لیے اپنی سٹڈی کو کنٹینو رہے ٹھیک اور یہاں پہ جو 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 بھی ہنڈرڈ سے اوپر ہیں وہ بھی یہاں پہ کنٹینو کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ یہاں پہ سٹڈی کرو گے آپ یہاں پہ سٹڈی اس یہاں پہ آپ کو کسی اور اگزام میں بھی یہ آپ کو یہاں پہ اس کا بینیفٹ مل جائے گا تو آپ یہاں پہ اگر بھی اس کے اوپر آتے ہیں ون ٹین پلس تو آپ کو یہاں پہ اپنی سٹڈی کو کنٹینو رہنا چاہیے ٹائر سیکنڈ کے لیے تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کس طرح سے کس ریشیو میں یہ یہاں پہ سٹڈیڈنٹس کو کال کریں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم لاسٹ کچھ یئرز کی دیکھیں تو یہ فیفٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ آف سٹڈیڈنٹ یہاں پہ یہ لے رہے ہیں تو فیفٹین پرسنٹ سٹڈیڈنٹ یہاں پہ لے رہے ہیں ٹائر سیکنڈ کے لیے تو یہاں پہ دو لاکھ سے اوپر یہاں پہ سٹڈیڈنٹس کو یہاں پہ کال آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ تیار رہنا ہوگا تو فرنڈس یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن ملتی رہے تو فرنڈس تھینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو فرنڈس تھینک یو